اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز رائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جمشید ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لاہور اور پنڈی اور ملتان کے جو میٹرو بس منصوبہ ہے وہ خسارے کا سودہ ہے ایک لحاظ سے اور تقریباً بارہ عرب روپے کی جو سبسیڈی حکومت کو دینی پڑی ہے وہ خزانے پہ بوجھ ہے اور اس بوجھ کو بانڈنا ہوگا عوام کے ذریعے اور اس میں اب جو تیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب جو قرائے کو ہے وہ ریوائز کیا جا رہا ہے اب تک جو سبسیڈی دی جاری تھی اسے شاید وجوا کیا جاری جس کے نتیجے میں اس بس سروس کے جو قرائے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں یہ منصوبہ اگر ہم صرف ملتان کے حتق دیکھیں تو اس میں ہم بات کریں گے اپنے اس پرگرام میں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اور شہباز حکومت اور پیچھائی کی حکومت میں سے کس کی ترجیحات اس منصوبے کے حوالے سے درست ہمت میں ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں جو ملتان منصوبے کے حوالے سے جو ایک بدنوانی کے جو بادل اس پر چھائے ہوئے ہیں اور ایک لیاس نیب بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہے تو اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے لیکن یہی ہمارے آج کا پوراں نیوز نائٹ کا موضوع ہوگا اور ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو عوامی تقریباً پندرہ سے بیس ہزار لوگ میرے عداد و شمار کے مطابق اب بھی لوگ اس پر روزانہ سفر کرتے ہیں ان کے وہ بھی ایک سٹیک ہولڈ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو ہم مارے ساتھ جو موجود ہوں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے مارے ساتھ شریک ہوں گے سابق سبائی وزیر چودری وحید عرائن صاحب جو پولیٹیکل اسسٹنٹ ہیں وزیر اللہ پنجاب کے اور کابینہ کا حصہیں اور مزر خان جو سینئر ہمارے ریپورٹر ہیں وہ کہ جو تحقیقات ہو رہی ہے اس پروجیکٹ پر ان کی کس طرح نظر ہے تو سب سے پہلے میں ویسے سیدھا پہلے جاتا ہوں جوید انساری صاحب کی طرف تاکہ ایک حکومتی موقف آ جائے کہ کابینہ میں کیا فیصلہ ہوا یہ میٹرو بس کا اور خاص روپے یہ جو ایک بارہ روپے کا کہا جا رہا ہے کہ خسارہ ہے سبسیدی حقومت کو دینی پڑتی پڑتی ہے اور وہ شاید اب ویڈیو کریں گے اور اب سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا ہوگا کوئی فکس کرایا نہیں ہوگا ان تینوں سٹیشنز پہ انساری صاحب آپ کیسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی کہوں گا کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا تو بالکل ہماری حکومت کو جو بھی ہمارے ملتان کے نمہندے ہیں جیسے ہمارے بھائی چوج صاحب بیٹھے ہیں بالکل کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو آدمی دیکھے کہ اس میں فیدہ ہے یا نقصان ہے اس میں جو ملتان کی میں پہلے بات کروں گا کہ ملتان میں ایک تو انہوں نے میٹرو کا منصوبہ رکھ دیا قطن اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب سپیڈو بسیں ہیں تو میں کہوں گا جب سے یہ چلائی گئی ہیں وہ بھی کسارے میں جا رہی ہیں سب سیڑی دیں اس بسوں کی صورتحال یہ ہے کہ میرا حال ایک سے دو سواری کے علاوہ کوئی سواری بیٹھتی نہیں ہے اس میں تو ایسا کام حکومت کرتی کیوں ہے جو پہلے ہی نظر آتا ہے کہ یہ کسارے میں جانے والا کام ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کی جو صورتحال ہے جو یہ سب سیڑی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں دے رہے ہیں ملتان میں دے رہے ہیں ابھی تو ایک اور منصوبہ انہوں نے اورنٹرین ہے جو ابھی شروع نہیں ہوا یہ کیوں اتنے قرضے لے کے ملک کو کیوں قرضوں کے نیچے دبا دیا ہے ان لوگوں نے تو منصوبے وہ شروع کریں جس سے کوئی عوام کو فیدہ ہو یہ جو بچے ہیں آج کل بے روزگاری ہے دگری آتھوں میں لے پھر رہے ہیں کوئی ایسے منصوبے دیں جس سے بچوں کو بھی ان کو روزگار ملے بے روزگاری ختم ہو تو اس سے میٹرو سے میں یہیں کہوں گا ہمارا جو ملتانا اس کو جو کردے لے لیکن انہوں نے جب منصوبے شروع کی ہیں اس کا کوئی فیادہ نہیں ہے آپ کہہیں کہ آپ تو خود کیابنٹ کا حصہ ہیں آپ نے کہا کہ میٹرو منصوبے کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہے آپ کلر کٹ یہ بات کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں تو انساری صاحب آپ نے جو الزام لگایا ہے اگر ہم بحید عرائن صاحب سے بات کریں کہ جی بلکل کھل کے کہا ہے کہ مسلمی نماز نے یہ جو کرزے لے کر یہ جو عوام کو سہولت دینے کے نام پر ایک بڑے پرتائیش قسم کے ان کا یہ خیال ہے کہ ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور تو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انساری صاحب بھائی ہیں میرے ہمیشہ میں ان کی عزت اور قدر کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو اس منصوبے کے بارے میں یا انہوں نے کوئی بریفنگ نہیں لی یا اس کو کوئی بتایا نہیں گیا بزارش یہ ہے کورمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ سرویسز پروائیڈ کرنا لوگوں کو بنیادی حقوق دینا لوگوں کو سہولت دینا لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا یہ گورمنٹ کا کام ہوتا ہے اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے اس منصوبے پہ بھی اور جو ہمارے قائد میاں شباز شیف صاحب نے جو میٹرو کے منصوبہ بنایا ہے آج بھی ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اس منصوبوں سے ملتان آپ دیکھ لیں کسی دولمنٹ ہوئی اور کسی ترقی ہوگی ہے رہ گیا بات سبسیڈی کا یا یہ کہتے ہیں کہ پرافٹ میں نہیں جائے اور بھائی پوری دنیا میں یہ سرویسز کے منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ نہ صرف پاکستان پوری ورڈ میں یہ پرافٹیبل یا اس کو بزنس کے طور پر گورمنٹ کے وہ نہیں چلایا جاتا یہ پوری دنیا میں سر سبسیڈی پہ چلتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ منصوبہ نہ آپ کے لئے ہے نہ میرے لئے ہے نہ کار والوں کے لئے ہے نہ موٹسیکل والوں کے لئے ہے یہ منصوبہ بنا تھا اور بنایا گیا مزدوروں کے لئے اور سٹوڈنٹ کے لئے اور جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے دیکھیں کتنی یہ بات ہے کہ ہمارے اس شہر کی بیٹیاں بچیاں اور اس منصوبے کو میں سمجھتا ہوں ملتان لانے میں میرا بہت بڑا کتدار ہے اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں اور اس پہ یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا اب لاہور یا اسام آباد کی بیٹی بیس رپے میں جب ایسی پہ بیٹھ کر باعزت جنورسٹی کاللز میں جاتی تھی تو میں نے یہی دیماند کی کہ ملتان کی بیٹی کا یا بیٹے کیا کیا خصور ہے نمبر ایک نمبر دو اگر یہ پرافٹ کی بات کرتے ہیں تو میٹرو تو بارہ میں اس کی بات مانتا ہوں کہ بارہ ہر بر روپے لیکن انسانسہ میں پرافٹ کی تو کوئی بات نہیں جیکھو یہ نمکہ جی میری بات سب سٹی ہے پی آئی اے کو کتنی سب سٹی دے رہے ہیں سٹیل میل کو جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے سٹیل میل کو کتنی سب سٹی دے رہے ہیں ریلوے کو کتنے میرے خیال تیسری عرب سے بھی زیادہ ریلوے کو دے رہے ہیں اور واپٹا میں کتنی سب سٹی جا رہی ہے یہ فلائی منصوبے ہیں عوامی منصوبے ہیں عوام کو سروس پروائیڈ کرنے کے منصوبے ہوتے ہیں نہ کہ یہ بزنس ہوتا ہے تو پھر میں گزارش کروں گا جوید بھائی سے کہ پھر پی آئی اے باندھ کریں ریلوے باندھ کریں سٹیل میل باندھ کریں واپٹا کو جب سب سٹی بلو میں جاتی ہے وہ اس کو باندھ کریں بھائی اگر تم منصوبے دیکھو سب سے پہلے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے جب یہ آتی ہیں اپنا منشور دیتی ہیں منصوبے دیتی ہیں عوام کی فلاو بحبود کے لیے کوئی پروجیکٹ دیتی ہیں اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں نہ ان کی سوچ ہے نہ ویجن ہے نہ ان کو پتا ہے نہ ان کو یہ پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے اب یہ لوگوں پر کوہاڑی چلانا ہاں ضرور جن لوگوں نے ان کو ووڈ دیئے ہیں ٹھیک ہے ان کی توقعات پر اگر یہ پانی پھیر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں گیس اب اس بیس مجھے یہ بتائیں اب بیس روپے کی بجائے اگر یہ بارہ اور میں ان کی بات مانتا ہوں بارہ عرب کی سبسیڈی سے بجائے اس کے کہ نئے سورسیں پیدا کیا جائیں نئی چیزیں پیدا کیا جائیں اپنے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اپنے کریکٹر کو اور اپنی جو کہتے ہیں نا کہ اپنا اعتماد کو بحال کریں پورے ورلڈ بے اب ہم کلہارہ لے کر اپنی عوام پر شروع ہو گئے ہیں اور پھلائی مجھے کو کپند کرنے جائے ہیں یہ ابھی ٹائم کو دیکھیں جوئی صاحب ٹائم کو دیکھیں ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے اب لوگوں نے کتنا وقت لیا ہے ہمارا تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اب ابھی سٹارٹ ہے یا اگر ان کو ٹائم ٹائم یہ لوگوں کا خانس بھی بند کر دیں گے ٹائم یہ لوگوں کا خانس بھی بند کریں گے یہ میٹروں کی آپ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے دیئی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے بلال بھٹ صاحب نے کہا میں نے اس کی مخالبت کیا آپ کی پالٹی کے صدر ہے یہ بات اور کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ بہت بات ہے آپ کی لوگوں نے بھی تو اس کی مخالبت کی ہے یہ بلال بھٹ یہ مخطان میں اس کی ضرورت دیکھو میری بات بتائیں آپ کو اپنا اس کا لاز جو ہوا ہے کونٹ کا لاز یہ دیکھو یاد یہ کیا بات کرتا یہ ان کا ویجیل یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک سال سے یہ گاڑیاں چاہ رہی ہیں کیا فیدہ مجھے بتائیں یہ بتائیں جوید بھائی آپ نے عوام زشمنی پہ حکومت لیا ہے ایک میں اس کو کٹ کرنے عوام کے ساتھ دشمنی آپ نے مل لے لی بھائی عوام نے آپ کو سروں کا تاج بنایا آپ عوام کے ساتھ دشمنی کرنے جا رہے ہو یا عوام کی فلا کے لیے سوچو عوام کی بہتری کے لیے سوچو لیکن سب سے پہلی بات جیسے ہم اس پوائنٹ کو کلے کر لیے تھے دیکھیں آپ نے خود اپنے بات میں کہا کہ آپ نے آپ کو یہ شہر تسلیم کرے گا کہ یہ منصوبہ میں نے دلوائیا ہے میں نے اگر کہیں پہ اختلاف تھا بھی تھے مسلم لیگی عراقین اسمبلی میں تو آپ نے اس وقت حمایت کی اس منصوبے کی کہ آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے یہی بات کرتا ہے آپ ہی کے پارٹی کے اندر اس وقت اختلاف بھی تھا یہ منصوبہ اس انداز میں نہیں ہوئی وہ کیا تھا بسی آپ پاس کے بات مدد کیسے اختلاف کیسے بات پہ تھا اور آپ نے کیسے دلوائے کیا میں اس وقت منسٹر تھا میری ذمہ داری تھی دیکھو میں نے پریس والوں کے ساتھ بھی دو دو ڈھائی دھائی گھنٹیں ڈائی لاغ کیا اب بہت سارے دوست یہ سمجھ رہے تھے اس منصوبے کو ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی ڈائی لاغ کیا پھر میں نے چیمر آف کامرس کے پاس ڈھائی گھنٹیں میں نے جا کر ان کو بریفنگ دی یہ جو غلط فہمیاں تھی وہ دوری دیکھیں ایک موضوع کچھ لوگوں کی ذاتی وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ مخالفت کر رہے تھے کچھ لوگوں کی وہ آرہی تھی جگہ آرہی تھی یا سو مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن یہ ایک شباز شیف کا کارنامہ ہے اور وہ کارنامہ الحمدللہ لوگ اس کو آج بھی دیکھیں ان کو روکی ہو رہے ہیں پیس ہیں نوپیہ دیلے میں رو رہے ہیں آپ ایک چیز کو کارنامہ آپ اس چیز کو کارنامہ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا ہمارا مشیر یہ کہے کہ جب وہ بیس روپیہ دے رہے ہیں وہ رو رہے ہیں جب وہ سو روپیہ دیں گے وہ خوش ہوں گے چلی آگے بات کرتے ہیں انہی چیز آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے لیکن جعوید انسائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ منصوبہ عوام کے لیے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن میں یہ بتائیں کہ آپ کو جبکہ جب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں صرف ملتان کے منصوبے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملتان کے لوگوں کے لیے کس طرح مفید نہیں ہے اس کا متبادل ہے جی متبادل اس سسسن نہیں ہے آپ نے سمجھا کہ یہ نقصان ہوا اس سے اس سے بیسر سسسن دیس روپیہ میں سوالت دیں ہم کہیں کہ وہ یہ ٹھیک ہے یہ بتا دیں یہ تقریباً سال سوا سال ڈیٹھ سال ہو گیا ہے جس دن اس کا سٹارٹ لیا ہے اس دن میرا خل چھتیس گاڑیاں آئی تھی ملتان میرا خیال ایک مہینہ نہیں گزرا تو عدی گاڑیاں لاہور میں واپس چلی گئے فلاف ہو گیا نا مندھوبہ ان کا فلاف ہو گیا پھر انہوں نے کوشش کی دو چار ماہ نکالے ٹیم گزارا کیا کریں اب میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ ایک دس سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں یہ سپیڈوں بسیں جو چر رہی ہیں ملتان میں بتائیں اس کا کیا سہدہ ہے بتائیں نا لوگ کتنے تنگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے دس سڑکے گھلی بناتے یہی پیسہ لگاتے ساف پانی پہ لگاتے حلت پہ لگاتے دلیم پہ لگاتے یہ جو انہوں نے یہ ملتان پہ پیسہ لگایا ان کو دیکھنا چاہیے اور میٹروں کی وجہ سے خدا جانتا ہے جو میرے علاقے آج تک برباد ہو گئے ہیں وہاں ڈوب گئے ہیں پانی میں کیا وجہ تھی کہ جب انہوں نے کہا یہی روڑ لینا تھا کہ ان کو پتہ دے یہ مقدوم صاحب کا روڑ ہے یہاں علاقے میں لگا دو بنا دو کہ یہ میٹروں چاہ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا فیدہ ہے یہ نقطان ہے بالکل اللہ باگ نے شعور دے رکھا ہے بندے کو عقل دے رکھی ہے اس کا اندازہ لگا لیتا ہے آدمی کو بیجنس کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے کہ یار اس کا فیدہ یہاں ہی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے بارہ یہ یہ روڑ بالکل غلط اچھا سار یہ پی ٹی آئی کی مرسوبہ دیتا ہے مرسوبہ دیتا ہے روڑ بھی گلتا ہے بالکل روڑ بھی گلتا ہے پی ٹی آئی کی فش قسمتی ہے یا بدقسمتی کہوں کہ جس چیز کے منسٹر ہوتے ہیں اسی کی مخالفت کرتے ہیں یا اب یہ ٹرانسپورڈ کے منسٹر ہیں ٹرانسپورڈ کی مخالفت بھئی اس کے متبادل دیتا ہے بھئی مجھے ایک مصوبہ ہم نے لائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیدی بل نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی کیسے فیدی بل نہیں ہے آپ لوگ تو اس لئے مخالفت کر رہے ہو کوئی نون لیک کا کانم ہے سیپیش بجے سے آپ پہ کہہ رہے ہیں لیکن جتنا مہنگا جتنا بوجھ جس کو یہ کہہ رہی ہے اور کل پرسوہوں سے جو کیابلنٹ میٹنگ کے بعد اور کل وزیر خزانہ نے بھی بجٹ میں بھی اور بجٹ کے بعد بھی جو پوست بجٹ پریس کام بیس اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بوجھ ہے اور ہم اس کو اب حکومت جو ریائت دے رہی تھی یا جو حکومت اپنا کانٹیبیوٹ کر رہی تھی اس میں وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ اس کو اب ہم روائز کرنے جا رہے ہیں سر یہ بوجھ جو ہے بینسے بیجنے سے اور لوگوں کی سبسیڈی ختم کرنے سے نہیں ہوگا یہ بات ہے دیکھو آپ ریلوے کو دیرہے چالیس ارب روپے جو حید بھائی ریلوے کو دیرہے ہیں آپ چالیس ارب روپے وہ کیوں نہیں بند کرتے وہ کیوں نہیں تک چالیس ارب روپے آپ سلانہ ریلوے کو دے رہے ہیں نمبر ایک آپ یہ یہ کو کتنے سو ارب روپے چار سو کہ کتنا تین سو مجھے اگزاک فکر یاد نہیں ہے وہ مدر بھائی کو شاید پتا ہوگا وہ دے رہے ہیں یہ آپ بھائی کیا درستہ ہے جو حید بڑے بڑے محقوبے ہیں پہلے ان کو پہلے جو حید صاحب یہ آپ کا کیا درستہ ہے صرف مسئلہ یہ ہے یہ ہم ٹھیک کریں گے بھائی جان یہ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی نیتے اور آپ کا سال عمل مدرہ اللہ کرے ہم دعا کو ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں یہ ہم کریں گے انشاءاللہ بھائی جان ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں آپ ٹھیک کریں انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اس ملک کو بھی ہم دعا کو ہیں یہ تو نظر آئے گا انشاءاللہ ہم دعا کو ہیں اب ہم نے زندی آپ کو مارد دی ہے وہ ایک انہیں یہ جو بات کر رہے ہیں انسائے صاحب نے شروع میں بات کی انسائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے آپ نے کرز لے کے بنایا اور اس کی وجہ سے ملک پہ بوجھ بڑا وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کہہ رہے ہیں پھر آپ اس کو کیسے ریفنٹ کرتے ہیں سر میں کیا ان کو کیا کروں ایک روکیس کروں گا کہ اہدے مشیر بڑے بھائی ہیں میرے دوست بھی ہیں اہدے مشیر ٹرانسپورٹ یہ پہلے بریفنگ لے لیں اس منصوبے کے بارے میں اور ورلڈ میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے لیکن جو سب ایک خوالی ہے وہ حکومت ہیں اب میری بات جوزر لے یہ کہوں تھا اچھا آئی ایم ایف کے پاس تم لوگ جا رہے ہو کیا لینے جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو اچھا ایک منٹ مجھے یہ بڑا رہا ہے بہی صاحب بہی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو یہ کدھا جا رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمام کے لئے آپ کے لئے کیا انصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کیا لیکن اگر ہم امامی نکتے نظر سے بات کریں اگر انہوں نے میٹرو کا کرایا بڑھایا نہ فرض کیا یہ پبلک کی سہولت کے غریب غربہ کے لئے ہے یہ نہ جوید بھائی کے لئے نہ میرے لئے ہے یہ وہ لوگوں کے لئے ہیں جو اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ مرساکر لے لیں یا ملتان کی بچیاں اگر اس منصوبے سے کہ پانچ دس بیس ہزار بچیاں اگر پڑ جائیں گی غربت کے ہوتے ہوئے اگر ایجوکیٹ ہو جائیں ہزاروں بچیاں جوید بھائی کے حلقے میں میرے حلقے میں اور ملتان میں ایسے لوگ ہیں جو آپ دونوں کی پیسہ اتنا منصوبے پر لگایا آپ دونوں کی بات آپ دونوں کا موقع بلکہ ٹھیک لیکن ہم ایک نیوٹرل آسپیکٹ جو پبلک کی طرف سے اگر ہم مظہر خان صاحب کو لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص طور پر مظہر صاحب آپ نے میٹرو بس پر ایک کرپشن کے اچھ حصے پر اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے نیب میں بھی کیس ہے آپ اس سارے کیس پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو انساری صاحب بات کریں اور وہی صاحب بات کریں آپ کی ذاتی رائے جو پبلک کے ذاتی رائے کیا کہ یہ منصوبہ جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں ان کو سامنے رکھیں جو اس وقت بھی استعمال کریں اور لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کا پرسنل رائے کیا ہے مظہر خان صاحب سر یہ جب منصوبہ شروع ہوا ہے اس وقت تک تو لوگوں کو کافی امید تھی کہ اس میں کافی بہتری آئے گی لیکن آہستہ آہستہ یہ کٹ ہونا شروع ہوا اس میں سڑکیں کھلی نہیں کی گئی جو پراپر ایک جو اوریجنل پی سی تھا پی سی ون تھا جس کو منصوبے کا کہتے ہیں اس پر بالکل عمل درامد نہیں کیا گیا اس میں اپنی مرضی کا رد و بدل کیا گیا روٹ کبھی ہمیں شہرہ روٹ ایسا اپنایا گیا جیسے چوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب آدمی کا ہے اگر بوسن روڈ پر غریب آدمی نے سفر کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگر یونیورسٹی تک کوئی ایسا ہو جہاں یونیورسٹی کی بس سروس چل رہی ہے میٹرو بھی چل رہی ہے اس طریقے سے جو فیڈر بسیں ہیں فیڈر بسوں کا اچھوہ آیا کہ سڑکیں کھلی نہیں ہیں جیسی ایک فیڈر بس سڑک پر آتی ہے وہ اگر صدو سام چوک سے گزرے گی وہ دیرہ ڈا چوک سے گزرتے ہوئے جیسے نمہ شہر چوک آئے گی ٹریفک بلاک ہو جائے گی اس طریقے سے اندرون شہر کے علاقوں میں جیسے وہ داخل ہوگی ٹریفک بلاک ہو جائے گی چند ایریاز ہیں جہاں پر یہ ٹریفک بلاک نہیں ہوتی آپ نے کہا کہ وہ بس میں مانتا ہوں کہ ایک بس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے لیکن اگر یہ بتائیں اگر اس کی جگہ پر وہاں چار ہائی ایسس چل رہی ہیں اب بھی آپ فیول آپ چیزوں کو پھر آپ کیسے کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بس ہے ایسی بس ہے اگر لوگ اس پر جا سکتے ہیں اور اس کی بجائے اگر چار بسیں جس میں ہیومیلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ یا مسافرے یا شہری اس کی بجائے یہ جو بس ہے یہ بس ہو یا انٹر سیٹی جو چل رہی ہے چیزیں وہ ہوں تو ایک کوالٹی سرویس نہیں ہے کیا بلکل کوالٹی سرویس ہے لیکن اس میں دو پرابلمز ہیں سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ اس کا ٹکٹ نہیں ہے باہر سے ملتان پورے ساؤت پنجاب کا مرکز ہے رہیمیہر خان سے راجنپورتہ کے لوگ ملتان آتے ہیں کوئی خریداری کے لیے آتا ہے کوئی کسی مقصد کے لیے آتا ہے وہ اس بس پر سفر نہیں کر سکتا کیوں اس کے پاس کارڈ نہیں ہے بہکر صاحب آپ ٹھیک ہے جی اس کے وہ ٹکٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ نے پوائنٹ اٹکے میں وحید صاحب سے اور جیسے میں سیدھا اس پہ آتا ہوں کہ جو آپ کی فیڈر بسس فرنکلی فیڈر بسس سے جو توقع جیسے انسائل صاحب نے پوائنٹ اٹکیا جیسے مزہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ رہا اس کو آپ اس کی جو یوٹلائزیشن تھی آپ کے حکومت ختم ہونے والی تھی چیزیں تھی اس کے اوپر اس طریقے سے پوری طرح نظر نہیں رکھ سکے اس کو آسان نہیں بنایا گیا زیادہ زیادہ لوگوں کو انوالو نہیں کیا گیا اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ فیڈر بسوں کے حوالے سے جتنے سوال ہونا بھی میں اتفاق کرتا ہوں مذہب بھائی کی باتیں دیکھو چیزیں بن جاتی ہیں ان چیزوں میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اس کو سسٹم کو بہتر کیا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر جوید بھائی یا کوئی یہ مجودہ گورنمنٹ میٹروں میں کئی خامی پیشی دیکھتی ہے تو اس کو بہتر بنانے میں کوئی ادراز نہیں ہے ہاں فیڈر بسوں کی میں نے بھی اس وقت ایک بات کی مخالفت کی تھی میں نے گزارش کی تھی لیکن بیروکریسی ہما دے آڑے آگئی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کارڈ والا کام ختم کرو اس کو جو سوار ہو کیونکہ یہ ہمارا لاہور میں ایڈوکیشن کا شعور کا بڑا فرق ہے لوگوں کا آپ نہیں مانتے ہیں کہ فیڈر بسیں کا بس گئی کہیں اگر غلطی ہوئی ہے یا کمی ہے تو اس کو یہ ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہوئے انچارج اس کو وہ بہتر کریں نہ کہ بند کریں اس پر بات کرتے ہیں انسائی صاحب کیا کہتے ہیں اس کے پر بات کرتے ہیں لیکن ناظرین ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی موضوع پر رہتے ہیں بریک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملتان میٹرو بس پروجیکٹ پر اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کل کابینہ کے جلاس کے بعد حاشم جوہاں بخص اب جو سوائی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں پہ دی جانے والی قرائےوں میں جو ریائت ہے ہمیں ختم کرنا پڑی ہے کیونکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں اور ہم بارہ ارہ روپے اس ملتان اور لاہور اور پنڈی کی میٹرو پر خرچ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال کریں سفر کریں انہیں اب ایک نئے نظام کے تجس کے تحت انہیں اب قرائے زیادہ دینا پڑے گا فکس قرائے کی وجہ ہے اب سٹاپ ٹو سٹاپ جو تجابیز ہیں وہ کیا ہیں جوید انساری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ٹرانسپورٹ کے بھی اسسٹنٹ ہیں پولیٹیکل اسسٹنٹ بھی ہیں وزیالہ کو اسسٹ کر رہے ہیں اس والے سے کیا تجابیز ہیں آپ سبسیڈی ختم کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے جو لوگ ہیں سفر کر رہے ہوں گے انہیں اب تھوڑا سا کانٹریبوٹ کرنا پڑے گا آپ کے حکومت کو تھوڑا سال مالی طور پر آپ پریائیت مانگ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا وہ برداشت کریں تو لوگ برداشت کر لیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ لوگ تو ملتان میں میٹرو کے اوپر سفر ہی نہیں کر رہے یہاں تو اس کے اوپر سفر کرتے ہوں کوئی کسارہ ہے جو پورا ہوتا ہو جہاں ہے ہی ریشو ہی نہیں ہے یہاں سفر کرنے والوں کی تو اس کا فیدہ کیا ہے ہم تو دیں گے سب سیڈی انشاءاللہ کوشش کریں گے جو منطوبے ہیں ہمارے سامنے ان کے چلائے ہوں ہم نے بند تو کوئی نہیں کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ان کے منطوبے ہیں انہیں بند کر دیں گے ہم نہیں دیں گے جہاں تاک کوئی ہمارے سے کوشش ہوئی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سب سے دی انشاءاللہ دینے کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتان کی بات ہو رہی ہے ملتان میں ہمیں قطن اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میٹرو کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر انہوں نے سپیڈو چلائی ہے تو پہلے ان کو روڈ ٹھیک کرنے چاہیے تھے ہاں جو روڈ ہے اس کے اوپر تو جب بس آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو پیچھے آگے جو ٹریفک ہے وہ بند ہو جاتی ہے سارے شہر کا یہ حال ہوئے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے اب دو باتیں شروع کرنے سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شوٹ کرتا ہے منتوبہ اس پر آپ کے اگر ہم بات اور موقف کو ہم یہاں بہت وزن دیں تو پھر تو اس ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کا جو سیدھا سیدھا قصورت بات چیارتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بات وہ تو چودی وحید رائن صاحب کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا تو یہ کریٹ ہے اور میں نے ہی لے کر آیا ہوں اور میں نے لوگوں کو کرمنس کیا کہ یہاں ہونا چاہیے تو وحید رائن صاحب میں پھر آپ کو ہر طرف لے اس صرف آتے ہیں انساری صاحبنا بات کر کے کہ نمبر ون یہ منصوبہ ہی ٹھیک نہیں تھا ظاہر ہے ٹھیک نہیں تھا تو ذمہ داری اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا کیاڈٹ ہے فیصلہ کیسے ہوگا میں گزارش کرتا ہوں پھر ایسا کریں پھر عوام میں جائیں عوام سے پوچھیں اگر وہ کہیں گے اس کے اوپر میں میرے پاس ایک لوجک موجود ہے اس کے لئے میں بات کرتا ہوں لیکن میں پہلے ہی طرح ہی سب سے بات کروں جی میں جوید باعث سے یہ گزارش کروں گا دیکھیں یہ ہمیں بڑا سمجھ نہیں آ رہی یہ گورنمنٹ یا یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں ہم تیاری کے ساتھ آئے ہیں اس کا آرٹرنیٹ دیتے ہیں کوئی نئی منصوبے دیتے ہیں نئے پروجیکٹ دیتے ہیں لوگوں کو نئی امید دیتے ہیں یہ پجابیوں کہنا ہے نا پھر تیاری تیور کونے تھا گال پیار ٹول بجانا بندہ ہے انہوں پتہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے گال پیار ٹول ہی بجانا رہا ہے نے پتہ نہیں کیوں ہے باج رہا ٹول پاڑ کے ساتھ جب پاگے تو یہی بجائیے کی یہ ساتھ چھڑیا ہوں گا جو ساتھ اسی تھی پاڑ پور کے سوٹ گئے ٹول گزارش یہ ہے جوید بھائی یہ منصوبوں میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں بہتری کی گنجا ہے شایدہ آپ بہتری لائیں اس میں منصوبے کہہ دینا کہ یہ نون نے بنائے اس کو بند کر دیا جائے بھائی آپ دیکھیں ملتان ہے پنڈی پنڈی میں چل رہا ہے اچھا جو منصوبہ لاہور اور پنڈی میں چل سکتا ہے جو لاہور اور پنڈی کی بچیاں یا بچے وہ سبسیڈی لے سکتے ہیں تو ملتان کے بیٹے یا بیٹیاں جون جولائی کی گرمی میں بیس روپے میں باعزت اے سی میں سفر کر کے یونیورسٹی کیوں نہیں جا سکتی اگر سبسیڈی دی جائے لاہور اور اس کو تو وہ ٹھیک ہے اگر سعود پنڈی میں تو چیپ منیسٹر سے کہوں گا یہ منصوبہ سعود پنڈی کا ہے صرف ملتان کا نہیں ہے اگر ان کو فیڈر بسوں پہ اتراز ہے تو اس کی بہتری کرنے روڈ اگر تنگ ہے ان کو کھلا کرنے اگر اس کی سعودتیں یا اس کا کچھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے سسٹم ٹھیک کر لیں بھائی یہ میں ان سے گزارش کروں گا منصوبہ تو ٹھیک ہے وہ تو کہہ منصوبہ ٹھیک ہے آپ کہہ منصوبہ ہی غلط یہ منصوبہ تو فیصلہ آپ پہتر کیا جا سکتا ہے اگر آپ امام کریں فیصلہ آپ کہہ تو امام کی عدالت میں چلے جائیں اگر امام کہہ دیں کہ یہ ان کا منصوبہ ٹھیک تھا تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے امام کی عدالت کیا بات کریں اگر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم جولائی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کی طرف آ جائیں تو اس کا جو نتیجہ ہے اگر ہم اس کیوں ایک میار بنا لیں تو اس کے تحت تو ایسے لگتا ہے کہ انسائی صاحب کی بات کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے پھر بحیدرانی صاحب کہ کیا ریزلٹ لوگوں نے اگر آپ نے اربوں روپے لگایا تھا اور ہزاروں لوگ اس پر سفر کرتے ہیں لیکن ملتان سے کوئی سیٹ مسلمی نماز کو دی نہیں ہے لوگوں نے اچھا یہ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے الیکشن اور بات ہے منصوبہ اور بات ہے نمبر ایک نمبر دو یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جو الیکشن جیسے ہوا جیسے کرایا گیا اور جس حالت میں اور میں تو اپنی سپیچ میں کہا کرتا تھا کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں الیکشن تھوڑا لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جہور میں میٹرو بنی اگر میٹرو خراب دی بھی لہور میں کیوں جیسے پنڈی میں میٹرو بنی ہے وہاں پی ٹی آئی جیتی یہاں پی ٹی آئی جیتی یہاں ملتان میں پی ٹی آئی جیتی ہم نے مباربادیں بھی دی ہیں میں نے خود اپنے جیتنے والے کوئی مباربادیں دیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم نے پولیسی منظروں کا بڑا جنوبی پنجاب میں کوئی منٹو بھی نہیں ہے جنوبی پنجاب میں کچھ کرتا ہوں گالی نہیں سوڑ دے جنوبی پنجاب میں آپ کو کوئی بات آپ مانتے نہیں آپ کا ویجن کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے میں کہتا ہوں آپ کہتا ہے میٹرو غلط ہے مجھے اس کا متبادل دیں میٹرو اگر صحیح نہیں ہے اس کو آپ کیسے مجھے آج اس فارم پر قوم کو بتائیں کہ آپ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے کیسے بہتر بڑھا دیں گے پی آئی اے کو ریلوے کو ریلوے کو سام سیٹی دے رہے ہیں آپ کتنے سو عرب کی دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے سام سیٹی اگر ملتان کو دو کروڑ پر آئی یا تین کروڑ پر سام سیٹی مل رہے ہیں وہ غلط ہو گیا ہے پی آئی اے کو سٹیل میل کو کیوں نہیں بند کرتے بھیسے بیج کے آپ کلتے پورے پر کیا باقے کرتے ہو جارا ان کا نہ ویجن ہے نہ سوچ ہے نہ پلانر کا ان کو نہ تکو نہیں پھیٹے ان کو حکومت ملے گی ان کو حکومت دے دی گئی اور پھر ان کے حاج پاہم پھول گئے پھر یہ حکومت ہم مل گیا ہم کیا کرے اب وہ اپنا کوئی تیاری ہوتی منصوبہ دیتے ہیں اپنے الانات کرتے ہیں قوم کو کوئی امید دیتے ہیں قوم کو کوئی میں سمجھتا ہوں چلو یہ جیتے ہیں آپ کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں اب دیں گے آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں یا عوام کو نہیں بتائیں تو عوام کو آپ دیکھیں پاکستان کی ہسری میں ترزے لے لے کے مرد کا دوالیہ کر دیا ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر عوام کی زندگی کو انہیں عجیرن کر دیا عوام سے مہنگائی کا کام کرا دیا ان کے عجیر خزانہ کہتا ہے دیکھو جی ان میں نہ کوارڈینیشن ہے آپس میں نہ ان کو کوئی ٹیم ورکا پتہ ہے یہ کرکٹ کی ٹیم ہمیشہ کرکٹ کی طرح نہ کھیلے یہ حاکی کی طرح کھیلیں گے تو تب ملک چلے گا یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جہاں انفرادی اسد عمر کہتا ہے کہ آئیہ کے پاس جانے کا میں نے تو نہیں کہتا وزیر آدم لکھا اور بھائی تو وزیر خزانہ ہے تو اپنے وزیر آدم کا خوابات کر رہے ہیں ان کو کوئی سوچ فکر اور کوئی کوئی سمجھ ہے ہی نہیں یہ کر کے رہے ہیں یہ پوری عوام پریشان ہوگی ہے پورے ملک کے لوگ پریشان ہوگی ہے انداری صاحب آپ بات مکمل کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ جواب دینا چاہتے ہیں اب بالکل جواب دیں پھر یوں کرتے ہیں تفصیل سے جواب دیں لیکن ہمیں ناظرین ایک چھوڑا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کامیاب یا ناکام موضوع ہے آج ہمارے نیوز نائٹ کا اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک تفصیل سے مسلمی نواز کے سابق سبائی وزیر اور کرتا دھرتا ملتان میں اس وقت وحید آرائن صاحب انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی اب حق ہے پی ٹی آئی کے وزیر اللہ کے معاملے خصوصی کا جناب انداری صاحب آپ تفصیل کا تفصیل کا جواب دے سکتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جیسے یہ کہتے ہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی یہ تو دیکھیں کہ دو مہینے کا ٹائم گزر ہے صرف یہ بہت ٹھیک ہے بلکل ماننے والی بات بلکل صحیح تو یہ بتائیں کہ اس کو ہر چیز کو سمجھنے میں یا سیکھنے میں کیسے میں آیا ہوں جی ٹرانسپورٹ کہجئے اپنا مشیرہ کے وزیر اللہ بنے آج مجھے کتنے دن ہوئے ہیں آٹھ دن ہوئے ہیں بلکل صحیح صاحب نے مجھے دس دفعہ کہہ دیا ہے تو کہنے کا مطلب دس دفعہ کہہ دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے میں یہی کہوں گا یہ ساری اس ملک کی عوام بچاری بکت رہی ہے یہ ان کا کیا درتا ہے سارا کچھ حقیقت ہے صحیح اب یہ کہتے ہیں جس کو سبسیڈی دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں ہمیشہ ہی جمشی صاحب کامجابیاں کوئی بھی کام ہوتا ہے اگر میری جیم میں پیسہ ہے تو میں اپنے بچوں کو گاڑی لے کے بھی دے سکتا ہوں کوئی لے کے بھی دے سکتا ہوں اگر سولت نہیں ہے نہیں دے سکتا کردے اٹھا اٹھا کے دوں گا تو اس کا بوجھ کس کے اوپر پڑے گا ہمارے اوپر پڑے گا ہماری اولاد کے اوپر پڑے گا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اٹھائی سو عرب میرا کردہ انہوں نے جو ہوا ہے جب یہ آئے تھے میرا خیال ہے کہ اٹھائی سو عرب کا ہوگا اب اٹھائی سو عرب کے اوپر ہیں اب کہہ رہا جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے بلکل ساتھ کیسے اور بہت ویلڈ بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ سے لیکن سیاسی جماعتوں کا جو عوامی طور پر ووٹ لینا چاہتے ہیں ان سب کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرزے لیں کرزہ لے کے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کی کوشش بھی یہی ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑے پیمانے پر کرزہ اور پھر ایک سکیم اور آپ منصوبے کے حوالے سے اگر آپ اس کے تحفظات رکھتے تب اس کا حل کیا ہے حل یہی ہے کہ میٹو کی اس وقت جو فیڈر بسیں ہیں ملتان میں آپ اس کے نظام کو یہ تو خود مان چکے ہیں کہ ہاں وہ اس میں بہت بہتری جی گنجائش ہے تو پہلے مرلے میں آپ کا جو رول ہے فیڈر بسوں کے حوالے سے کیا ہوں میں ان کو مشہ بھی دیا انہوں نے اپنی ناکامی ماننی میں اپنے بھائی کو مشہ دوں گا فیڈر بسوں کے حوالے سے کہ اس میں جو سسٹم وہ لہور میں چل رہا ہے وہ ملتان میں فیزیبل نہیں ہے اس میں جیسے ٹکنگ کا سسٹم ہوتا ہے وہ ہی سسٹم لائیں اس کا روٹ ٹھیک کریں اور یہ آپ کو کریڈر چاہے گا دوسری بات ہے کرزے والی بات بھائی جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت ہی اوپے کرتے تھے اب ڈالر کے بڑھنے سے کرتا تو انہوں نے خود اپنے اوپر اور بڑھ گیا ہماری حکومت اور پاکستان کی ہسٹری میں نہیں بڑا جوئی ہے یہ ابھی اس مینجمنٹ آئی ساتھ اگر ان کے منصوبے صحیح نہیں ہوں گے چیزیں نہیں ہوں گی تو عوام ان کو الیکشن میں چاہیے ابھی کہتے ہیں بھائی کہا رہے ہیں سو دن کا پلان میں نے تو نہیں دیا اب دیکھیں سو دن کے پلان میں جنوبی پجابی تھا یہ خود اپنی باتوں سے ان کو ہم نہیں کہتے ہم کوئی عظام نہیں دیتے یہ خود اپنی باتوں سے ہی پکڑے جاتے ہیں جو انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہم رابطے ہیں ہم رابطے میں باتوں سے پکڑے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے جو کہا ہے ہمارے قیاد نے بہتری کے لیے انشاءاللہ کون نہیں کوشش کرتا وہ خوابوں میں دورا ہوگا جی لیکن جو پہلا آپ کا اس شہر کا جو پہلا حق جو بن رہا ہے ایسا ٹرانسپورٹ کی آپ منسٹری کے آپ اس کا حصہ ہے ایک لحاظ سے اور اس میں جو میٹرو بس اور پھر میٹرو بس کے ساتھ جوڑی فیڈر بس کو ٹھیک کرنا آپ کے لیے پہلا بڑا چاہنا چاہیے یہ ماننے والی بات ہے اور یہ اس کو آپ کو قبول کرنا چاہیے یہ جو فیڈر بس سے ہے نہ ہم کہتے ہیں اس سے فیدا ہونا چاہیے یہ جو بو جبوں نہ ہو اس کے بو جنا ہو اس کو ٹھیک کریں اس کو اتمال کریں مجھے کہ لوگوں سے پہلا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں یہ کارڈ ہے یہ بند کریں یہ تو آپ نے کرنا یہ تو آپ نے کرنا ہے ہم کوشش کریں گے بلکل اس کو شہر سے نکالے ہم بلکل ہمارے شہر کے لیے کوئی بیادہ نہیں ہے اس کو جیسے یہ ہمارے قادر بُر راوائے مبتل تھیر ہے یہ لوگ اس کے ملتان کے شہر کے اندر نہیں ہے کہ ملتان کے شہر یہاں تو پہلے اس کی بہتری کہ دیئے کہ اس کے روڈ ہونا چاہیے کھولے اس میں محبی صاحب ہیں باپی صاحب میں مزرخان صاحب سے ایک بات یہ آپ نے ملتان کی اتحفہ کتی ہے یہ عذاب ہے ملتان کے لیے یہ عذاب ہے بھائی اس کو بہتر کر دو باندھ نہ کرو یہ ملتان کے لیے عذاب ہے اس میں محبی صاحب سے اتحفہ کرو ملتان میٹرو بس پوجیکٹ پر نیب میں انکوائری چل رہی ہے آپ اس کو کور کر رہے ہیں نیب کن پوائنٹس پر ملتان میٹرو بس پوجیکٹ کو دیکھ رہی ہے اور کیا ایشو ہے مختصر سا آپ کیا کہتے ہیں ملتان میں جو میٹرو بس منصوبہ ہے اس حوالے سے جو نیب میں اب تک چھے افسران مجموعی طور پر انہوں نے گرفتار کیا جو جوڈیشن ریمانڈ پر چلے گئے ان سے کوئی ریکوری نہیں ہو سکی نیب کی جانب سے مختلف جو کمپنیاں ہیں جن کو مہنگے داموں ٹینڈرز دیے گئے اور اس کے ساتھ جو اس میں ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو بلیک لسٹ ہیں یہ تمام پہلو ہیں جس پر یہ کام کرتے رہے ہیں مختلف کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا ان افسران کی جانب سے جس میں ایک عرب کچھ کروڑ روپیہ ایک افسر پر ہیں جو صابر صدوزائی ہیں اسی طریقے سے دیگر افسران ہیں ان سب پر یہ الزامات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت جوڈیشل بھی ہو گئے ہیں لیکن اس میں ایک اہم بات جو میں آپ کے توسط سے خاص طور پر یہ کرنا چاہوں گا کہ دو انکوائری افسر ہیں محمد شاہد وہ خود دو دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ وہ اس نیب کی انکوائری کو نہ کریں مکمل اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو انکوائری افسر بدلا جائے لیکن جو افسران چیرمن نیب ہیں اور دیگر افسران ہیں وہ دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ اس انکوائری کو جاری رکھیں تو یقیناً ان پر بھی ایک دباؤ ہے اور وہ دباؤ کہاں سے ہے اس کا نہیں اب اب اوہرال جگر بات کرتے ہیں اوہرال اس کے مدد بھی ہے کہ انتظامی جو اختیار تھا فیرحال جو ان نفسوں پر دیکھیں چیزیں دیکھیں تو انہوں نے کرپشن سے زیادہ یہ دیکھے کہ انہوں نے اختیارات کا نجائز استعمال کیا کمپنیز کو پیمنٹ کے دائیگی میں کچھ چیزیں کیا ہوئے ہیں جی بالکل پیمنٹ کے دائیگی میں اور اس کے ساتھ ایسے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو خریداری ہوتی ہے پرچیز ہوتی ہے اس میں جو ریٹس ہوتے ہیں وہ صوبائی کی بجائے فیڈر لگا دئیے گئے اور دیگر میکنوں کے لگا دئیے گئے جو پنجاب کا اپنا ایک ورک جو پرائس کا ایک سسٹم ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے اس میں اس میں کروڑا روپے کا نقصان اور یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو لینڈ ایکوزیشن ہے جو لینڈ کافی ایکوائرڈ ہوئی ہے اور اس لینڈ ایکوائرڈ جو اپنا انساری صاحب کے حلقہ بھی اس میں آسا ہے کافی ذرا تو وہاں پر بوگس الارٹمنٹ بھی کی گئی ہے بوگس ادائیگیاں بھی اس میں بھی ابھی چیک کر رہے ہیں ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی انکوائری آپ کو لگتے ہیں کافی عرصہ چلے گی اور کافی تفصیل ابھی اس میں درکار ہوگی انساری صاحب آپ نے بات کی جو فیڈر بسیں ہیں ملتان کی ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا استعمال کیا ہو سکتا ہے اور جو ملتان کے نواہی علاقے ہیں شوجہ باد ہے مخدوم رشید ہے آپ قادر پورامہ ہے آپ اس کو شہر سے نکالنا چاہتے ہیں بلکل میں شہر سے نکالنا چاہتے ہیں بلکل میں آخری کمیٹ میں انساری صاحب سے ایک منت انساری صاحب ملتان شہر نے آپ کو عزت دیا جتوایا آپ ملتان کے شہرین کے ساتھ ظلم کرنے اور نائنصافی کرنے جا رہے ہیں آپ پلیز خدا رائے سسٹم کو ٹھیک کریں یہ بس سے بننا چاہتے ہیں انساری صاحب پھر ایک جواب دے سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ وہی کام کریں گے جس سے عوام کو فیدہ پانے بہت شکریہ اللہ کریا بہت شکریہ آپ مہمانوں کا آپ نے ہمیں شکریہ ناظرین میٹرو بس اور اس کے حوالے سے جو تحقیقات کا ہم نے بات کی اور اس انداز میں ایک سبسیڈی ہے ظاہر اگر حکومت بھیڈرہ کری ہے تو اس کا بہرحال جو سفر کر رہے ہیں ان پر پڑے گا اور خاص ہو پر جو فیڈر بسوں کے حوالے سے اس کا جو استعمال ہے جو انساری صاحب بات کریں اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈر بسوں کا پراپر اور مناسب استعمال کیا جائے گا ملتان اور ملتان کے نواحی علاقوں کو اس کا فائدہ پہنچا جائے گا اور جو ان خسارہ ہے اسے اس انداز میں کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے مزمان جمشید وانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ